بھارت نیوزیلنڈ کے بیچ ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آخری اور نرنائک مقابلہ ایک فروری کو کھیلا جائے گا اس اہم مقابلے میں دونوں ٹیموں کے بیچ بھیڑنت احمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیم میں ہوگی آپ کو بتا دیں کہ میچ میں بھارت کی کمان ہاردک پنڈیا کے ہاتھوں میں ہوگی تو دوسری طرف نیوزیلنڈ کے مشل سینٹ نر کمان سنبھالیں گے سیریز میں دونوں ٹیمیں ایک ایک سے برابری پر ہیں نرندر موڈی سٹیڈیم کی پیش پر بلے بازی کرنا کافی آسان ہے اس گراؤنڈ کی آؤٹ فیل بہت زیادہ تیز ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر بلے باز اچھے ٹائمنگ سے شارٹ کھیلیں گے تو اس رکیٹ پر جم کا رنگ بنایا جا سکتے ہیں اس رکیٹ پر میچ کے شروعاتی اوورس میں تیز گیندبازوں کو نئی گیند سے مدد مل سکتی ہے اور اسٹریلیا کی یوہ تیز گیندباز لانس مورس کا ماننا ہے کہ بارڈر گاوزکر سیریز کے دوران بھارتی پیچوں پر گیندبازی کرنا چنوٹی پون ہوگا لیکن یہ ان کے لیے سیکھنے کے لحاظ سے بہت بڑا موقع ہوگا تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹاؤس کے بعد بی سی سی آئی کے ادھکاری اور سچین تندلکار انڈر نائنٹین ویمنز ورلڈ کب بینہ ٹیم کو سمانت کریں گے بی سی سی آئی سچیف جائشاہ نے ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی جائشاہ نے ٹویٹ کر کے لکھا کہ بہت خوشی کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہا ہوں کہ بھارت رتن سچین تندلکار اور بی سی سی آئی کے پتہ دیکاری بھارت کی ویجیتہ انڈر نائنٹین ٹیم کو ایک پروری کو شام ساڑھے چھے بجے سمانت کریں گے بارڈر گاوزکر ٹروفی کے لیے چیتشت پوجارا نے کسی کمار آسٹریلیا آئی ٹیم کو چیلنج دینے کے لیے پوجارا کر رہے ہیں دن رات ٹرین سوشل میڈیا پر پوجارا نے شیئر کی اپنی تصویریں تصویر میں سپن گینبازوں کو ڈٹ کر کھیل رہے ہیں پوجارا ٹیسٹ ٹیم میں پوجارا نے سال دوہزار دس گیارہ میں آسٹریلیا آئی ٹیم کے خلاف ڈیبیو کیا تھا بی سی سی آئی نے ٹیم انڈیا کے ٹریننگ کو لے کر ایک بڑا فیصلہ کیا ہے بی سی سی آئی نے ٹیم انڈیا کے لیے پانچ ٹریننگ سیشن رکھیں ٹیم دو فروری سے ناکور میں پانچ دنوں کے لیے ٹریننگ کرے گی وہیں بی سی سی آئی نے پرانے وی سی اے میں ٹیم انڈیا کے لیے ٹریننگ سیشن کے لیے اسپیشل آرینجمنٹ کیے ہیں روحیت شرما، ویرات کوہلی، محمد شمی اور محمد سیراج نیوزیلنڈ کے خلاف ونڈے سیریز کے بعد سے بریک پر ہیں اور سب ہی دو فروری کو ایک ساتھ جمع ہوں گے بھارت دورے پر ہونے والی چار ٹیسٹ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے آسٹریلیا ای ٹیم اپنے دیش سے نکل چکی ہے ایسٹین آگر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤن پر سٹوری پوسٹ کر کیس کی جانکاری دی ایسٹین نے تصویر بھی شیئر کی جس میں ان کے ساتھ مانس لبوشین، ٹریویس ہیڈ اور مشل سویپسن بھی نظر آ رہے ہیں پیٹ کمنز کی کپتانی میں کنگاروں کی ٹیم کے لیے بھارت دورہ کافی چنوٹی پون رہنے والا ہے نو فروری سے ناکپور کے ویر بھدر کرکیٹ سٹیڈیم میں پہلا ٹیسٹ کھیلا جائے گا شترنج کا ویمبلڈن کہے جانے والے ٹیٹا سٹیل ماسٹرز شترنج کے 85 سیزن کا خطاب میزوان دیش نیدلینڈ کے گرینڈ ماسٹر انیش گری نے اپنے نام کر لیا ہے اس سے پہلے انیش تو ہزار بیس میں یہ خطاب جیتنے کے بہت قریب پہنچے تھے پر دوسرے ستان پر رہے تھے تھائیلینڈ اوپن سے بھارت کے ساتوک چراغ نے نام واپس لیا سٹار پلئر سائنہ نہوال بھی ہٹی اس طرح سے اس ٹورنمنٹ سے چار کھلاریوں نے اب تک نام واپس لے لیا ہے کھلاریوں کا کہنا ہے کہ چوٹ کی وجہ سے انہوں نے نام واپس لیا ہے الناسن فٹبال کلپ کے کوچ روڈی گاریسا نے کہا ہے کہ پرٹوگال کے کرسٹیانو رونالڈو الناسن میں اپنا کریئر ختم نہیں کریں گے اور جلد ہی یورو پلوٹیں گے گارسیا نے یہ بات لگاتار دو میچوں میں رونالڈو کے گول نہ کر پانے کے بعد کہی سعودی سپر کپ سیمی فائنل میں الناسن کو الاتحاد کے ہاتھوں ہار کا ٹورنمنٹ سے باہر ہونا پڑا